بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے ایفیٹرین کیس کے حوالے سے حنیف عباسی کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے اس آہم اور بڑی خبر سے آگاہ کر رہے ہیں آپ کو جس کا سبھی کو انتظار تھا صبح سبھا بارہ بجے کے قریب اس فیصلے کو محفوظ کیا گیا اور یہ فیصلہ اب سنا دیا گیا ہے اور نونلی کے رہنما حنیف عباسی کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے بڑی خبر ہے بڑا فیصلہ ہے جو کہ سب کو انتظا تھا یہ فیصلہ اب سنا دیا گیا ہے حنیف عباسی کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے صبح سبا بارہ بجے یعنی کہ بارہ بجے کے تقریباً بیس بچیس میٹ میں یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور اس کے بعد وقت دیا جاتا رہا اور اب رات کس پہر یعنی کہ گیارہ بجے یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے فطوری ان کیس میں حنیف عباسی کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے اس فیصلہ وہ فیصلہ آگیا ہے جس کا سبی کو انتظار تھا ایک اور بڑا کیس ایک اور بڑا فیصلہ جو کہ شروع ہوا دو ہزار بارہ سے اور اب یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے الیکشن کے بعد یہ فیصلہ سنایا جانا تھا لیکن کچھ کر کے یہ تاریخ پہلے ہوئی الیکشن سے پہلے یہ ایک کامات آئے کہ اس کو جلد سے جلد مکمل کیا جائے روزانہ کی بنیاد پر اس کے سماعت ہوگی اور اس کا ٹرائل ہوگا اور اب یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے حنیف عباسی کو بڑی خبر ہے بڑا فیصلہ ہے عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے ایفیڈین کیس میں حنیف عباسی کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے اس کے ساتھ اساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ دوہزار اٹھانہ کی عام اندخابات میں حنیف عباسی اب حصہ نہیں لے سکیں گے نون لیگ کی ایک اور وکٹ گر گئی ہے حنیف عباسی بھی الیکشن کے لیے نا اہل ہو گئے ہیں اور انہیں عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے ایفیڈرین کیس جو کہ دوہزار بارہ میں شروع ہوا تھا اور اسی کیس میں حنیف عباسی کو عمر قید کی سزا کے ساسات الیکشنز کے لیے بھی نا اہل قرار دے دیا گیا ہے دوہزار اٹھانہ کے پچیس جولائی کے ہونے والے اندخابات میں حنیف عباسی اب حصہ نہیں لے سکیں گے بڑا کیس ہے بڑا فیصلہ ہے اور نونی کی رہنما حنیف عباسی کے خلاف ایفیڈرین کوٹا کیس جولائی دوہزار بارہ میں شروع ہوا تھا اور اس کیس میں حنیف عباسی پر الزام تھا کہ انہوں نے ایفیڈرین کا غلط استعمال کرتے ہوئے اسے منشیات فروشوں کو فروخت کیا ہے اور اس کی سما جاری رہی اب یہ فیصلہ جو کہ صبح محفوظ کیا گیا تھا بارہ بچ کے پچیس منٹ میں دن کو بارہ بچ کے پچیس منٹ میں یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا یہ فیصلہ اب سنا دیا گیا ہے حنیف عباسی کو الیکشن کے لیے نا اہل قرار دے دیا گیا ہے یہ بڑا کیس ہے بڑا فیصلہ ہے اور نونلی کی ایک اور بہت بڑی بکٹ ہے اگر ہم یہ کہیں تو غلط نہ ہوگا حنیف عباسی نونلی کی اہم نحنمہ اور انہیں اب ناہل قرار دے دیا گیا ہے الیکشنز دوہزار اٹھارہ جنرل الیکشنز دوہزار اٹھارہ میں آپ آٹیسپیٹ نہیں کر سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ حنیف عباسی کو عمر قید کی سزا بھی سنائی گئی ہے اس بڑے فیصلے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جس کا سب ہی کو انتظار تھا اور انتظار کا اگر ہم یہ کہیں تو انتظار کا یہ علم تھا کہ یہ فیصلہ دن بارہ بچ کے پچیس منٹ پر محفوظ کیا گیا تھا جس کے بعد یہی کہا جا رہا تھے کہ فیصلہ کسی بھی وقت سنایا جا سکتا ہے اس فیصلے کا انتظار کیا جاتا رہا کمرہ عدالت سے اب آپ کو بتاتے چلے گئے کمرہ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا ہے حنیف عباسی کو اور یہاں سے اڈیالا جیل منتقل کیا جائے گا حنیف عباسی کو بھی حنیف عباسی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اپنے رازجن کو بتاتے چلے کہ حنیف عباسی کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے اس کے ساتھ جنرل الیکشنز دوہزار اٹھانہ کے لیے بھی ناہف قرار دیا گیا ہے انہیں کمرہ عدالت سے اب گرفتار کر لیا گیا ہے لیگی کارکران کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے اور اب آپ کو بتاتے چلیں کہ حنیف عباسی الیکشنز کی دور سے اب باہر ہو چکے ہیں نونلی کی ایک اور بہت بڑی وکٹ بہت اہم جو وکٹ ہے وہ گری ہے خصوصی عدالت کے جج سردار اکرم نے یہ فیصلہ سنایا ہے اس کے حوالے سے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں خصوصی عدالت کے جج سردار اکرم کی جانب سے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے جس میں حنیف عباسی کو الیکشنز کے لیے تو ناہل قرار دیا ہی گیا ہے اس کے ساتھ انہیں عمر قید کی سزا بھی سنائی گئی ہے ناہل قرار دے کر انہیں کمرہ عدالت سے اب گرفتار بھی کر لیا گیا ہے لیکن کارکنان کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے کارکنان بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہے ہم دیکھ بھی سکتے ہیں صافی یہاں پر موجود ہیں صافی کو پہلے کمرہ عدالت سے باہر روکا گیا کارکنان کو کمرہ عدالت سے باہر روکا گیا اور اس کے بعد اندر آنے کی جازتی کی فیصل آپ سے چند نمہیں پہلے سنانا شروع کیا گیا جس کے بعد عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے حنیف عباسی کو این ایف کی جہلکار ہیں وہ عدالت پہنچ چکے ہیں اور حنیف عباسی کو گرفتار کرنے کے لیے کمرہ عدالت میں موجود ہے اور گرفتار انہیں کر لیا گیا ہے بکتربنگ گاڑی وہاں پر پہنچا دی گئی تھی اور تمام جو راستے تھے گن کے وہ راستے بھی سیل کیا گئے تھے جو راولپنڈی کے چاہری کے تمام راستے تھے اور نونی کے جو کارکنان ہیں عدالت کے باہر وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں اور اگر تیاریوں کی بات کی جائے تو راولپنڈی کے چاہری کے تمام راستے اس سے پہلے سیل کیا گئے تھے سک سیکیورٹی انتظامات کیا گئے تھے آنسو گیس کے شیل وہاں پر پہنچائے گئے تھے ربر کی گولیاں بھی وہاں پر منگوالی گئی تھی این ایف کے جو اہلکار ہیں وہ بکتر بند گاڑی کے ہمرا عدالت میں پہنچے تھے اور کارکنان کی بہت بڑی تعداد اس وقت عدالت کے باہر موجود ہے نونی کے کارکنان ہیں وہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں نیونیوز کی سکرینز پر جو کہ نعرے بازی کر رہے ہیں اور نونی گرہنما کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں شاکر عباسی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں شاکر آپ خود سے وہاں پر موجود ہیں اور لمحا با لمحا ہمیں اپ ڈیٹ بھی کر رہے تھے ابھی وہاں پر انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے فیصلہ سنائے جانے کے بعد کیا حضور تحال دیکھ رہے ہیں اس لئے قبرہ عدالت کے اندر موجود تھا جو ہی حنیف عباسیو بفتار کیا گیا تو سمام کارکنان اور مسلم نینگ نون کی جو جو دامی لیڈرشپ کی اس کو عدالت سے باہر نکالا گیا ہے سارکنان فیصلہ سنتے ہی آپ پیتے باہر ہوگے زوردار نارے قبرہ عدالت کے اندر بھی اور باہر بھی تکیرین کو ریپنڈی سے مسلم نینگ نون کے سارکنان جسے بھی امیدوار ہیں وہ اپنی الیکشن میں ہوئی موجود تھے اور ایک بڑا مجمع یہاں موجود تھا اس پیسے کو سننے کے لیے اور تابیر دیت فیصلہ آیا جو ہی فیصلہ آیا ہے اس طرح سے ایکسپٹ کیا جارت ہے ایک زوردار رضی عمل کارکنان کی جانے سے یہاں دیا جارہا ہے ہم چل سل نارے بازی کی جاری ہے ہم نے دیکھا کہ جب این ایف کے لکار این ایف خباتیوں گریفتار کرنے کے لیے کمرہ عدالت کے اندر ان کی جانب بڑے تو وہاں سٹار کنان اور این ایف سٹاروں سے درمین ہاتھ ہاپ آئی دی جس پر این ایف خباتی نے اپنے دارکنان کو پرابن رہنے کی یا وضایت کی کافی مشکل ہو رہی تھی این ایف کے لیے کہ وہ ان کو گریفتار کر کے لے جائے رکھ ان کو جائے وضایت کی کمرہ عدالت سے باہر لے آئی ہے پیسلس جسے اصادہ کہ جتنے بھی دیگر ملزمان تھے ان کو شرطہ فائدہ دیتے ہوئے بری کر دیا گیا ہے لیکن ہمیس خباتی کو ملزم کرار دیتے ہوئے نے شکر دیگر ملزمان کے والے ساتھ پر تا پھر سے بتائے گا کیا دیگر ملزمان تمام جو دیگر ملزمان تھے ان تمام کے تمام کے تمام بری کر دیا گیا ہے جو ابھی پیسلس رہا گیا ہے جو ابھی پیسلس رہا گیا ہے اس پیسلے کے مضابط ہوئے ہیں ملزمان باقی جو تھے وہ ان کو بہی کہا گیا ہے ساتھ پیسلے میں ملزمان کو بری کر دیا ہے صرف انیس خباتی تو شرطہ چنایا گیا ہے انیس خباتی تو انیس خباتی تو انیس خباتی جتاہر کر کے لے جا رہے ہیں بہت زیادہ یہاں سورو گول ہے تارجنان کی جو بہت بڑی تعدار تو سلسل وہ نارے بازی کر رہے ہیں جس کے لیے انیس خباتی پولیس کے خباتی ان کے لیے مشکلات ہو رہی ہیں انہیں یہاں سے لے کر جانے کے لیے بکتبہ گاڑے تک پہنچا دیا گیا ہے یہ ابھی تک گرفتار کر کے گاڑے تک ہی لے جائے جا سکا کارکوان کی ہم دیکھ سکتے ہیں بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے اور کیا آرڈس کی اٹھ آ رہی ہیں کنسل کارکوان کا یہی کہنا ہے شاکر ہمارے ساتھ ہی رہے گا مولی کے رہنماد چودی تنمیر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں پہلے اپنے ناظرین کو یہ سنواتے ہیں ان لوگوں کو یہ جو سیاسی یتیم ہے ان کی قبر کے اندر آخری قیل ثابت ہوگا بہت جلد ہنیف عباسی سرخ روحوں کے باہر آئے گا انشاءاللہ نولی کے رہنماد چودی تنمیر عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ بہت جلد ہنیف عباسی سرخ روح ہو کر جیل سے باہر آئے گا